اسلام علیکم آئی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کبھی لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کوکٹیلز کے پاس کیوں کھڑی ہوں اور ہمارے جو کوکٹیلز ہیں وہ چار کے بجائے یہاں پر تین کیوں نظر آ رہے ہیں تو آپ سب گیس کیجئے کہ ہمارا جو ایک کوکٹیل ہے وہ کدھر گیا نہیں پتہ چلا نا چلیں پھر میں بتاتی ہوں آپ سب کو ہمارا جو ہے وہ کوکٹیل کدھر گیا تو اب دیکھیں ہمارا جو کوکٹیل ہے ماشاءاللہ سے نیسٹنگ بوکس میں جانا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی آپ سب کے سامنے باہر آئے گا کافی دیر سے اندر چھپا ہوا تھا اور یہ ہم سب کے لئے گوڈ نیوز ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو کوکٹیلز ہیں وہ اپنے نیسٹنگ بوکس میں جانا شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ اب ان کی بریڈ شروع ہو جائے گی کہ الحمدللہ ابھی تو ہمارا جو میل ہے وہ اپنی جگہ بنا رہا ہے اور جیسے ہی میں نے ان کو نیو کیجز میں شفٹ کیا اور پھر ان کے بوکسز لگائے تو الحمدللہ پہلے دن سے ہی ہمارے جو لف برڈز ہیں انہوں نے جانا شروع کر دیا تھا لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ ویسے ہی ویزٹ نہ کرنے گیا ہو لیکن اب دو دن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو کوکٹیل ہے نیسٹنگ بوکس میں جانا شروع ہو گیا ہے کوکٹیلز کے پیارے پیارے سے بیبیز آ جائیں اور ہمارا جو سیٹ اپ ہے جلدی سے بڑا ہو جائیں چلیں اب جلدی سے جائیے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پیارا سا کومنٹ کیجئے اور ہاں فرنڈز ان فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور پھر آ کر دوبارہ سے اتنے ویڈیو کو کنٹینیو کیجئے اور کوکٹیلز ہو ہیں انہوں نے تو آج بہت زیادہ ہیپی کر دیا گوڈ نیوز دے دی اور کافی زیادہ الحمدللہ ان کا یہاں پر دل لگیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو گرین پیارٹس ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ہمارے نیسٹنگ بوکس کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے جب دیکھو یہ پیر جو ہے نیسٹنگ بوکس کے اوپر ہی ہوتا ہے یا پھر ساتھ لگی سٹک میں ہوتا ہے جلد ہی انشاءاللہ ان کی طرف سے گوڈ نیوز ملے گی کہ ہمارا جو میل پیارٹ ہے اور فی میل وہ دونوں اپنے نیسٹنگ بوکس میں جانا شروع ہو جائیں گے اور مزید کی بات یہ کہ میں ڈر رہی تھی کہ جیسے ہم نے اپنے بجز کو مٹکیوں سے بہت زیادہ مشکل سے نکالا تھا پینٹ کرنے کے لئے تو دوبارہ سے یہ دوبارہ مٹکی میں جانا شروع کریں گے یا نہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو بجز ہیں فور ان سے اپنے مٹکی میں جانا شروع ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے تین سے چار مٹکی میں انٹر ٹائم جو ہیں ہمارے پیار بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ اب بجز کی طرف سے بھی گوٹ نیوز آنے والی ہے اور ہمارا جو کام سٹارٹ ہوا ہے مینی زوکا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو برڈز ہیں ان کی بریڈ بھی شروع ہو گئی ہے آپ سب بتائیے گا کہ اگر آپ سب میں سے کسی کو پتا ہو کہ ان کا بریڈ سیزن یہی ہوتا ہے یا ہم ویسے ہی مزے سے اپنی خوشیاں منا رہے ہیں خیر ابھی ہمارے جو کوکٹلز بیٹھے تھے بہت پیارا ساؤنڈ نکا رہے تھے تو میں نے سوچا کافی دن سے آپ نے لوف برڈز کے ساؤنڈ کو ابھی نہیں سنا تو آج آپ کو لوف برڈز کا ساؤنڈ بھی سنا دیتی ہوں تو آپ سب بتائیے گا لوف برڈز کا ساؤنڈ آپ سب کو کیسا لگتا ہے مجھے تو لوف برڈز کا ساؤنڈ جو ہے کافی پیارا لگتا ہے اور ابھی تو سب لوف برڈز جو ہیں مزے سے بیٹھے لڑائیاں کر رہے تھے آپ ایسے شریف بن کے بیٹھے ہیں جیسے ان کی جگہ پر کوئی اور لڑائیاں کر رہا تھا اور یہ ہماری دو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہماری دوز کو بھی ہمارے پیرٹ نے زخمی کر دیا تھا ہماری جو تین دو ہیں وہ تو کچھ ٹھیک ہیں لیکن جو چوتے والی ہے وہ کافی زیادہ بیمار اور سست ہیں اس کے پر پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اچھا خاصت زخم ہوا ہے اور ایک پر جو ہے اس نے گرائیا ہوا ہے جس کی وجہ سے شاید اس کو پین ہے تو ہم نے میڈیسن تو ان کو دی تھی اور جب سے میں نے ان سب کو ایک کیج میں شفٹ کیا تھا اس کے بعد سے سپرٹ کیا ہے تو میں ڈیلی ان کو پانی میں میڈیسن دے رہی ہوں کہ کبھی ان کو ایک دوسری کے جمز نہ لگ جائیں اور کوئی بھی کسی بھی طرح کا پرابلم نہ ہو جائے میرے برڈز کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری نہ آ جائے تو بھی فی الحال اس فاقتہ کی بھی ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا اچھا خاصا اس کی پر پر زخم لگا ہوا ہے اور اس نے پر کو بھی گرائیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو فاقتہ ہے اداس اداس رہتی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی یہ ٹھیک ہو جائے گی اور ابھی فاقتہ کی جو ہیں نیسٹنگ باسٹکس بھی لانی ہیں تاکہ ان کی ویبریٹ شروع ہو جائے اور یہاں پر مٹھیو کو دیکھیں ایسے شریف بنا بیٹھا ہے جیسے اس جیسا تو کوئی شریف ہے ہی نہیں حالانکہ سارا دن یہ بولتا ہے اور میری وائس ہور کے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ ان کی آوازیں سنتے ہوں گے کہ ہمارے برڈز کتنا زیادہ شور کرتے ہیں اور ابھی فنچ کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہماری جو فنچ ہیں تین تو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن یہ جو چوتھے والی ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہیں اس کا ایک پاؤں جو ہے ٹھیک سے کام نہیں کرتا آپ کو اس کا ایک پاؤں نظر آ رہا ہوگا اچھا ہاں سا زخمی ہے اور وہ صحیح طرح سے اڑ بھی نہیں پا رہی اس وجہ سے مجھے اس کی بھی ٹیک کیئر کرنے پڑتی ہے اس کو بھی میں میڈیسن دے رہی ہوں لگا رہی ہوں اور ان کے پانی میں بھی اچھے سے میڈیسن ڈال رہی ہوں الحمدللہ پہلے سے جو ہمارے فنچ ہے کافی زیادہ بہتر ہے اور آپ سے بتائیے گا کہ میری وائس آور کرنے میں بیک گراؤنڈ میں جو آپ سب کو میرے برڈز کا ساؤنڈ نظر آتا ہے اس سے آپ سب کو ایڈیٹیشن تو نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو پھر نیکسٹ نہیں آیا کرے گا